ویلکم بیک ٹو تھری گریٹ فیلمز دہ سٹوننگ آف سرائیہ ایم فریڈون صاحب جام یہ ایک فرنچ جرنلسٹ ہوتا ہے یہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی گاڑی میں کچھ کھرابی آ جاتی ہے تب ہی وہاں سے ایک بس گزرتی ہے تو فریڈون اپنی گاڑی کو اس بس کے ساتھ ٹو کر کے ایک پاسی کے رپیئر شاپ پر پہنچا دیتی ہے جو کہ کوپایا میں موجود ہوتا ہے کوپایا اصل میں ایک گاؤں کا نام ہے تب ہی یہاں پر زارہ اس گاڑی کو دیکھ لیتی ہے اور وہ اس انسان کے بارے میں چنتت ہوتی ہے فریڈون کی کار کو گاڑی سے ٹو کرتے ہوئے زارہ نے دیکھ لیا تھا زارہ فریڈون کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور اس رپیئر شاپ تک پہنچ جاتی ہے اور یہاں پر وہ فریڈون سے ملنے کی کوشش کرتی ہے زارہ اسے اپنے گاؤں کے لوگوں کے بارے میں کچھ بتا رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس گاؤں کا بڑا مولوی اور اس گاؤں کا لیٹر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ کچھ نہ کچھ فریڈون سے چھپا رہے ہیں لیکن فریڈون کو ان سب کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا یہ لوگ زارہ کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں اور فریڈون کو بولتے ہیں کہ یہ ایک پاؤگل عورت ہے اس کی باتوں پر دیان مت دو لیکن زارہ ہمت نہیں ہارتی وہ فریڈون پر نظر رکھتی ہے فریڈون ایک چائی کی دکان پر جاتا ہے تو بھی زارہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے لیکن اس بار وہ اس سے بات نہیں کرتی بلکہ ایک کاکز کا ٹکڑا اس کی طرف فینک دیتی ہے اس کاکز پر زارہ کے گھر کے ڈیریکشنز ہوتے ہیں فریڈون زارہ کی بات پر دیان نہیں دیتا اور اس میسیج کو پڑھنے کے بعد وہ زارہ کی بات میں انٹرس نہیں رکھتا لیکن زارہ کے ریپیٹڈ ریکویسٹ کرنے کے بعد فریڈون اس کے گھر کی طرف چلتا ہے فریڈون زارہ کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور زارہ اسے اندر بلاتی ہے فریڈون اسے بولتا ہے کہ بولئے آپ کو میرے ساتھ کیا بات کرنی ہے تو زارہ اسے کہتی ہے کہ آپ اپنا ریکوارڈر آن کیجئے اور میری ہر کہی بات کو ریکوارڈ کیجئے میں چاہتی ہوں کہ یہ باتیں پوری دنیا سنیں تو زارہ کہتی ہے کہ اس گاؤں کے لوگ بہت ہی ظالم ہیں ملبکہ اس گاؤں کے لوگ کسی شیطان سے کم نہیں ہیں اور جو حرکتیں انہوں نے میری باتی جی کے ساتھ کی ہے ان حرکتوں کے لئے انہیں ضرور سزا ملنی چاہیے تب ہی کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں سرائیہ ایک سادہ عورت ہوتی ہے جس کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہوتی ہیں جبکہ اس کا شوہر جس کا نام علی ہوتا ہے وہ بہت ہی ابیوزیو اور بہت ہی خوددار قسم کا آدمی ہوتا ہے لیکن سرائیہ اپنے پتی کا ظلم چپ چاپ سہتی رہتی ہے اور بخوبی ایک پتنی کا فرض ادا کرتی ہے حالانکہ علی اسے مارتا ہے پیٹتا ہے اس سے بہت ریوڑ طریقے سے پیش آتا ہے لیکن سرائیہ اس چیز کی کبھی بھی کمپلین نہیں کرتی اور علی سرائیہ کا شکریہ ایسے کرتا ہے کہ علی کے ایک چودہ ورشیو لڑکی کے ساتھ افیرز چل رہے ہوتے ہیں جو کی پاس ہی کے دوسرے گاؤں میں رہتی ہے اس لڑکی کے لیے علی اپنی پتنی کو ڈیورس دینے کے لیے تیار ہے اور وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے لیکن اگر سرائیہ علی کو ڈیورس دیتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی دیکھ بال نہیں کر پائے گی علی اپنے دو بیٹوں کو اور اپنی نئی پتنی کو شہر لے کر جانا چاہتا ہے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہے سرائیہ علی کو ڈیورس دینے کے لیے منع کر دیتی ہے جب سرائیہ ڈیورس دینے سے منع کر دیتی ہے تو علی اس گاؤں کے بڑے ملہ کو سرائیہ کے پاس بیج دیتا ہے اور اسے اس بات پہ کنونس کرنے کے لیے کہتا ہے یہ مولوی کسی کے گریلوں معاملوں میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن علی اس ملہ کو بلیک میل کرتا ہے کیونکہ یہ مولوی ایک کرمنل ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد یہ مولوی مجبور ہوتا ہے سرائیہ سے بات کرنے کے لیے یہ مولوی سرائیہ کے گھر جاتا ہے اور اسے اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم علی کو ڈائیوز دے دو اور یہ بھی کہتا ہے کہ علی ایک گھر ایک زمین کا ٹکڑا اور اس کے بچوں کی دیکھ بال بھی علی کرے گا لیکن سرائیہ کہتی ہے کہ چھوٹے سے زمین کا ٹکڑا ہم تین لوگوں کا پیٹ نہیں برسکتا اس سماج کا ایک کالا سج بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس عورت کو اکیلا دیکھ کر اس مولوی کی نیت خراب ہو جاتی ہے یہ مولوی سرائیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنانے کے لئے تیار ہوں ملکہ تم میری مسٹرز بن کے رہو یعنی کہ ایک رکھیل کی طرح لیکن تب ہی یہاں پر زارہ آتی ہے اور وہ یہ سب کچھ سن لیتی ہے اور اس مولوی کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے زارہ اس مولوی کو کہتی ہے کہ تم ایک نہائیتی گھرے ہوئے اور بتمیز خوددار قسم کے انسان ہو اور تم ہمارے مذہب کے نام پر ایک کلنک ہو اس مولوی کی اس ایریا میں بہت عزت ہوتی ہے اور وہ زارہ کے ان لفظوں سے بہت ہرٹ ہوتا ہے اور وہ قسم کھاتا ہے کہ میں تم دونوں کی زندگی تباہ کر دوں گا اس کے بعد سرائیہ زارہ سے اس لڑکی کے بارے میں کہتی ہے جو کہ چودہ ورشیہ ہوتی ہے اور تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کا باپ جیل میں ہوتا ہے اور اسے فاسی کی سزا سنائی گئی ہے اور جبکہ علی اس جیل کا سپائی ہوتا ہے ایک گوڑ ہوتا ہے تو علی نے اس آدمی سے پرومس کیا ہوتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے باغنے میں ہلپ کروں گا لیکن اگر تم اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو رات کو جب علی اپنے گھر آتا ہے تو وہ سرائیہ کو کھانا ٹھیک سے نہ بننے کے بہانے سے بہت کچھ سناتا ہے علی نے اپنے بیٹوں کو بھی اپنی ماں کے خلاف کر لیا ہوتا ہے علی نے اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بھی بٹھا لیا ہوتا ہے کہ تمہاری ماں یہ نہیں چاہتی کہ تم لوگ چین سے بیٹھو یا تم لوگ چین سے جیو جب سرائیہ پہلی بار اپنی صفائی دیتی ہے تو علی اسے بہت مارتا ہے سرائیہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور اپنی دو بیٹوں کے ساتھ زارہ کے گھر پر چلی جاتی ہے تو زارہ اسے کہتی ہے کہ وہ ابھی گصے میں ہیں اور تم یہاں آ کر اس کا گصہ اور بڑھا رہی ہو اور وہ اسے اپنے گھر کے لیے جانے کو کہتی ہے یہ لوگ بات ہی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اس گاؤں کا جو میکینک ہوتا ہے وہ ان کے گھر پر آتا ہے اور وہ ان سے بولتا ہے کہ میری پتنی بہت بیمار ہے اور وہ مرنے والی ہے زارہ جب ان کے گھر پہ جاتی ہے تو وہاں پیدا جلتا ہے کہ اس کی بی بی آلڈری مر چکی ہے حاشم اس بات سے بہت ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو کی اپاہیچ ہوتا ہے اور اسے بہت دیکھ بال کی ضرورت ہوتی ہے اس گاؤں کے بڑے لوگ حاشم کے بارے میں بہت چندت ہوتے ہیں کیونکہ حاشم اپنے بیٹے کا خیال نہیں رکھ سکتا کیونکہ اسے ورک شاپ پہ جانا ہوتا ہے اس گاؤں کے بڑے سورائیہ کو اس بات پہ منواتے ہیں کہ تم حاشم کے گھر کا کام کاج اور اس کے بیٹے کی دیکھ بال کرو بدلے میں ہم تمہیں ایک اچھی فیز بھی دیں گے سورائیہ اس بات پہ مان جاتی ہے یہ سوچ کے کہ وہ اپنے بلبوتے پہ اپنے بچوں اور اپنی دیکھ بال کرے گی کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا لیکن سورائیہ کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہ پلان بھی علی کا ہوتا ہے ملوکہ اسے کہتے ہیں کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اسی ہفتے سے سورائیہ حاشم کے گھر پر جانے لگتی ہے وہ گھر کا سارا کام کاج اور اپنے بچے کی بھی دیکھ بال کرتی ہے اور سورائیہ تب ہی یہاں پر رکھتی ہے جبکہ اسے کام ہو اور حاشم کے گھر آنے کے بعد وہ ترن تھی اپنے گھر کے طرف چلتی تھی اور وہ حاشم سے بہت کم بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس دوران علی سورائیہ پہ کڑی نظر رکھے ہوتا ہے ایک رات کو علی مولوی کو کہتا ہے کہ سورائیہ کو حاشم کے گھر پر بیجنے کا میرا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے جال میں پھسانا چاہتا ہے یہ کہہ کر کہ سورائیہ کے حاشم کے ساتھ ناجائج تعلقات ہے اور علی یہاں کے قانون سے بھی باخبر ہوتا ہے کہ اگر ایسا کرتے ہوئے کسی شخص یا کسی عورت کو پایا گیا تو اس کی سزا صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ ملک کی اس پر اتنے پتھر مارو جب تک کہ وہ مر نہ جائے اور اس چیز سے علی کو سورائیہ کو کچھ بھی پیسے نہیں دینے ہوں گے اور وہ کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے ملک کی وہ سورائیہ کو فسانا چاہتا ہے اس بیس پہ کہ اس کے اور حاشم کے بیچ میں ناجائج تعلقات ہے اور اس بات پہ سورائیہ کو پتھروں سے مارا جائے گا جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے اور علی اس کے بعد ایک آزاد انسان رہے گا وہ کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے اور اسے سورائیہ کو ایک بھی پیسہ نہیں دینا پڑے گا مولوی اس بات پہ آمد نہیں ہوتا ہے لیکن وہ مجبور ہوتا ہے کیونکہ اس مولوی کا ایک پاسٹ ہوتا ہے جس میں یہ ایک کرمنال ہوتا ہے اور علی اس کو بلیک میل کرتا ہے اور وہ اس بات میں مان جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں یہ بات فیل آئے گا کہ حاشم اور سورائیہ کے بیچ میں ناجائج تعلقات ہیں کچھ دنوں کے بعد زارہ کو اپنے سہیلیوں سے اس بات کی خبر لگ جاتی ہے اور اس کے بعد پورے گاؤں میں یہ بات فیل جاتی ہے کہ حاشم اور سورائیہ کے بیچ میں ناجائج تعلقات ہیں اس کے بعد علی اس گاؤں کے میئر کے پاس جاتا ہے اور اسے سوریہ کے خلاف کمپلینٹ لکھواتا ہے لیکن میئر علی کی بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس دو گواہ ہونے چاہیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کے بعد علی حاشم کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک جھوٹا گواہ بننے کے لیے بولتا ہے حاشم ایک اچھا انسان ہوتا ہے اور وہ اس بات سے مکر جاتا ہے ملک کی منع کر دیتا ہے لیکن علی حاشم کو بلیک میل کرتا ہے کیونکہ حاشم کا صرف ایک لوتا بیٹا ہوتا ہے اور آخر میں ڈرہ ہوا حاشم اس بات کے لیے مان جاتا ہے حاشم کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ میرے ہاں کرنے سے اس بات کے نتائج کیا نکلیں گے اگلے دن علی سوریہ کو گھر سے باہر گسیٹ کر پورے گاؤں کے سامنے لاتا ہے اور اسے بہت بری طرح سے سب کے سامنے مارتا ہے تب ہی یہاں پر زارہ آتی ہے اور اسے وہاں سے چھڑا کر اپنے گھر کی طرف لے جاتی ہے جب یہ بات یہاں کے بڑے لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے تو اس گاؤں کا میر علی اور حاشم سوریہ کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں اور جب میر حاشم سے پوچھتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ ہاں میں سوریہ کے ساتھ بیڑ پر تھا زارہ کو پتا ہوتی ہے کہ سوریہ بے قصور ہے لیکن وہ اس بات کو ثابت نہیں کر پاتی اس گاؤں کے قانون بھی اتنے سخت نہیں ہوتے ہیں کہ اگر کسی پر الزام لگیا گیا ہو کیے کی سزا نہیں دی گئی تو گاؤں کی باقی عورتیں سوریہ کے اس کرتوت سے سبق لیں گی اور آگے چل کر کہیں وہ بھی ایسا نہ کرے اور اب تک پورے گاؤں میں سوریہ کے خلاف پروٹس چل رہے ہوتے ہیں وہ اس بات کے لیے بیتاب ہوتے ہیں کہ کب سوریہ کو سزا ملے زارہ سوریہ کے قبڑے ایک بیگ میں ڈال کر یہاں سے باغنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ یہ ایک ان کا لوتا سہارا ہوتا ہے لیکن جو ہی وہ باہر نکلتے ہیں اس گاؤں کے مردوں نے سوریہ کے گھر کے چاروں طرف ایک سیکیورٹی تائینات کی ہوتی ہے تاکہ ان کو گھر میں ہی قید کر کے رکھیں اور بل آخر سوریہ قسمت کے اس فیصلے کو منظور کرتی ہے اور اپنی بیٹیوں کو ایک لاسٹ ہگ کرتی ہے اور اسے یہ امید ہوتی ہے کہ ایک دن میری بیٹیوں کو یہ پتا چلے کہ ان کی ماں بے قصور تھی اور دوسری طرف علی اور اس کے بچے اور اس کے دوست اور اس گاؤں کے سبی لوگ پتھر اگٹھا کر رہے ہوتے ہیں سوریہ کو ایک وائٹ کلر کا جوڑا پہنایا جاتا ہے جیسے کہ وہ ایک نئی نویلی دلہن ہو اور جانے سے پہلے زارا اور سوریہ ایک گانا گاتی ہے تاکہ وہ اس چیز سے ریلیکس ہو جائے اور کچھ ہی دیر بعد سوریہ کو پورے مارکٹ میں گھما کر لے جایا جاتا ہے اور تب ہی اس کی نظر حاشم پر پڑتی ہے لیکن حاشم اس کی طرف نظریں نہیں ملا پا رہا ہے جبکہ اسے پتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا غلط کیا لیکن حاشم کے دل میں یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی جان بچائی ہے سبی گاؤں کے لوگ ایک جگہ پر اگٹھے ہوتے ہیں اور یہ بیتاب ہوتے ہیں جیسے کہ ایک وحشی جانور اپنے شکار کے اوپر بیتاب ہوتا ہے اس کے بعد ملہ یہاں پر ایک باشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی پوری طاقت سے اس عورت پر حملہ کرو اور جو بھی پتھر سرائیہ کو لگے گا اس پتھر کے لگنے سے اس گاؤں کی شان اونچی ہوگی اور اس سپیچ کے بعد یہاں کے لوگ اور بھی وحشی اور بھی حیوان کی طرح رییکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اور سرائیہ کو ہاف باڈی تک اس گڑھے میں دسایا جاتا ہے اس کے ہاتھ پیر بان دیے جاتے ہیں اس کے بعد اس گاؤں کا میر سرائیہ کو اپنی آخری خواہی ظاہر کرنے کو کہتا ہے تو سرائیہ اپنے گاؤں والے سے کہتی ہیں کہ جس عورت کو وہ بچپن سے جانتے ہیں جو کہ ان کے آس پاس پلی ہے جس کے کردار کے بارے میں اب سب لوگوں کو پتا ہے کیا وہ ایسی گلتی ایسی بےہدہ گلتی کر سکتی ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میری موت کے ذمہ دار تم سب لوگ ہو اور تب ہی اس گاؤں کے لوگ سرائیہ کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے نعرے بازی شروع کرتے ہیں پاسی کے گرم میں سرائیہ کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کے کانوں کو ڈھکا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ماں کی چکھیں نہ سن پائیں اور سرائیہ کے باپ کو سب سے پہلے پتھر مارنے کو کہا جاتا ہے اور وہ اسے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کرتا ہے اور اس پہ پہلا پتھر چلا لگتا ہے لیکن تب ہی زارہ یہاں پر آتی ہے اور اس کی جان چھوڑنے کے لیے بکشنے کے لیے ان سب سے بار بار گزارش کرتی ہے بلکہ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ مجھے سزا دی جائے لیکن یہاں کے لوگ اسے گسیڑتے ہوئے سائیڈ میں لے جاتے ہیں اس کے بعد سرائیہ کے فادر پہلا پتھر مارتے ہیں لیکن وہ مس کرتے ہیں اور ایسا ہے وہ دوسرا بھی مارتے ہیں وہ بھی مس ہوتا ہے اور تیسرا بھی مس ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پر ایک عورت بولتی ہے کہ پتھر نہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ سرائیہ ایک بے قصور عورت ہے میئر کو اس بات پر یقین ہو جاتا ہے اور وہ اس ایکسیکیوشن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہاں کا ملہ اسے پیچھے کھینچ لیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر سرائیہ زندہ رہی تو اس کے کردار کی دجیاں اڑ جائیں گی اور اس کے بعد علی سے پتھر مارنے کو کہتے ہیں علی پہلا پتھر مارتا ہے اور وہ سیدھا جا کے سرائیہ کے ماتھے پر لگ جاتا ہے اور اس بات پر یہاں کے لوگ چلنانا شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ پہلا ہٹ ہوتا ہے اس کے بیٹوں کو بھی پتھر مارنے کو کہتے ہیں اور وہ بھی پتھر مارتے ہیں جو کہ سیدھا جا کے سرائیہ پر لگ جاتے ہیں اس کے بعد حاشم کو بھی پتھر مارنے کو کہتے ہیں لیکن وہ منع کر کے یہاں سے باغ جاتا ہے اور اس کے بعد سارے لوگ سرائیہ کے اوپر پتھر برسانا شروع کرتے ہیں سوریہ پوری طرح سے خون میں لطپت ہو جاتی ہے اس کا سفید جوڑا خون سے لال ہو جاتا ہے اور اتنے پتھر پڑھنے کے بعد اس کو اپنے آپ کی ہوش و خبر نہیں رہتی اس گاؤں کی عورتیں یہ سب دیکھ نہیں پاتی اور یہاں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں گنٹوں تک پتھر بارنے کے بعد اس گاؤں کے لوگ تھک کر رک جاتے ہیں سوریہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی اور اس کا چہرہ مشکل سے ہی پہچانا جا سکتا ہے اس کے بعد علی یہ دیکھنے سوریہ کے پاس جاتے ہیں کہ کیا وہ مری ہے یا زندہ ہے لیکن سوریہ ابھی بھی زندہ ہوتی ہے اور وہ سبی کو بولتا ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے اس کے بعد لوگ پھر سے پتھر اٹھا کر دوسری بار سوریہ پہ پتھر مارنے لگتے ہیں اور اس کے بعد سوریہ کی موت ہو جاتی ہے وہ سوریہ کی باڈی کو ایسے ہی چھوڑ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اسی رات کو اس گاؤں کی عورتیں سوریہ کی باڈی کو وہاں سے نکال کر صاف کرتے ہیں اور اسے ایک پروپر بیوریل دیتے ہیں لیکن رات کو کتوں اور جانوروں نے سوریہ کے باڑی کا کچھ حصہ کھایا ہوتا ہے اور جب صبح سوریہ آتی ہے تو وہ ان ہڈیوں کو دھو کر اسے پروپر بیوریل دینے کی کوشش کر دی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں پریزنٹ میں زارہ نے اپنی پوری سٹوری اس جرنلسٹ کو بتائی ہوتی ہے اور اس جرنلسٹ کی آنکھوں سے آسوں بہرے ہوتے ہیں اور وہ اس ریکارڈٹ ٹیپ کو پبلش کرنے کی کھان لیتا ہے لیکن زارہ کو یہ پتا ہوتی ہے کہ اس گاؤں کے لوگ اسے روکنے کی کوشش کریں گے اور ایز ایک پرکوشنری میجر وہ اس ریکارڈٹ ٹیپ کو اپنے پاس چھپا لیتی ہے اس کے بعد ہمیں علی کو دکھا جاتا ہے جو کہ دوسرے گاؤں سے واپس آ رہا ہوتا ہے اور وہ ملاہ کو بتاتا ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے کیونکہ وہ اس کے پھادر کو موت کی سزا سے نہیں بچا پائے جب حاشم اس گاؤں کے میر کو بتاتا ہے کہ تم لوگوں کو جھوڑ بولا گیا اور وہ بھی بنا کسی وجہ کے اور میر کو پتا چلتا ہے کہ اس گاؤں کے ملاہ نے اسے جھوٹ بتایا تھا اور وہ اس بات کے لیے ملاہ کو بہت سناتا ہے لیکن تب ہی اسے خیال آتا ہے کہ سرائیہ کی موت کا میں بھی ذمہ دار اور وہ ڈر جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف سے جرنلسٹ یہاں سے باگنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں کی سیکیورٹی اسے چاروں طرف سے گیر لیتی ہے وہ اس کے سارے ٹیپ ریکارڈرز نکال کر انہیں تباہ کر دیتے ہیں لیکن ان سبی کا یہ پلان یہاں پر کامیاب نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹیپ زارہ نے پہلے ہی اپنے پاس رکھ لیا ہوتا ہے اور یہاں سے تھوڑی دور جانے کے بعد زارہ اسے وہ اصلی ٹیپ لوٹا دیتی ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے باگ جاتا ہے اور اس کے بعد زارہ یہاں پر زور زور سے چلانے لگتی ہے اور خوش ہو کر کہتی ہے کیا پوری دنیا کو میری بتیجی کی سچائی پتا چل جائے گی اور اس گاؤں میں کس طرح کے لوگ ہیں کون سے حیوان ہیں وہ راز بھی پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد لاشٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس فرنچ ایرانیان جرنللشٹ نے جس کا نام فریڈیون صاحب جام تھا جب اس نے اس ٹیپ کو پبلش کیا جس کا نام رکھا گیا تھا تو وہ ٹیپ ایک انٹرنیشنل بیسٹ سیلر بن گئی تھی اور یہ بات بھی دنیا کے سامنے آئی کہ جو یہ پتھروں سے جان لینے کی پریکٹس یعنی کی ایک ایران میں تھی تو اس بات سے وہاں کی عورتوں کے حقوق کتنے کم ہیں یہ بھی پتا چل پایا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انگرنت لوگ جس میں زیادہ تر عورتیں تھی انہیں پتھروں سے مارے جانے کا پریاس پوری دنیا میں ہوتا تھا اور اس کے بعد ہمیں سورائیہ کی ریل پکچر دکھائی جاتی ہے اور یہ واحد ایک فوٹو تھی جو کہ سورائیہ نے اپنی نو سال کی عمر میں لی تھی اور اسی کے ساتھ یہ دکھ بریبوئی ختم ہو جاتی ہے دوستو ہمارا اتحاس ایسے کئی سارے قصے اور واردات سے برا پڑا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آس پاس ہونے والے ظلم کو پہلے اچھے سے پرکھے اس کی پوری جانچ کرے اور تب ہی کسی انسان پر ایسے جھوٹے الزام لگایا کرے نہ جانے کتنی ہی سورائیہ جیسی لڑکیاں اس درد ناک سزا سے گزری ہوں گی امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی